اسلام علیکم ویڈیو کی در جانے سے پہلے آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو پلیس پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اس کے لیے ہم نے آدھا کیلو کیمہ لیا ہے اسٹو بنانے کے لیے یہ ہم نے باریک ادرک ہم نے چاپ کیوئی ہے اور باریک لسن چاپ کیا ہوا ہے ہم نے اور پیاس کو باریک کٹ کیا ہوا اور ہری مرچے اور ٹیمارٹر کو باریک باریک کٹ کر لیا ہے آدھا کیلو کیمہ میں ہم نے تقریباً دو ٹیمار ہم نے باریک کٹیErز پیورا ہے اور طیعلا رکھا ہے باریک کٹ کٹ کر رہے ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے اپنا کیام پننے کے لیے اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں دھنیا ایک ٹیبل،��ھنیا نمک لیا ہے ہم نے ایک ٹیبل، جھب سپون ہم نے میرچے لیا اور ہاف ٹی سپن ہم نے حلدی لیے اور گرم مسالہ لیا ہے ہم نے جو ہم اینڈ میں ڈالیں گے سب سے آخر میں گرم مسالہ ڈالیں گے ادھر ہم جو ہیں باقی ہم سارے مسالے ڈال دیں گے گرم مسالے کے علاوہ سب کچھ ڈال کے ہم اپنا کیمہ وائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہمارا کیمہ یہ وائل ہو رہا ہے اس کو ہم وائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً آدھر گھنٹہ ہم اس کو پکائیں گے اچھے سے ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ آدھر گھنٹے تک پک جائے کیمہ گل جائے ادھر ہمارا کیمہ گل چکا ہے دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے پانی اس میں تھوڑا سا رہ گیا جب اتنا پانی رہ جائے گا اس میں تو ہم لوگ جو ہے ہم نے جو کی ماتر میٹچیں کٹ کی ہوئی تھی اور لسن ادرک اور پیاز جو کٹ کیا تھا ہم وہ ڈال دیں گے اس کے اندر تقریباً جب پانی اس کو تھوڑا سا رہ جائے گا تقریباً ایک گلاس کے قریب تب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے اس کو ہم پھر تھوڑی دیر کچھ دیر اور اس کو ہم بنائیں گے پکائیں گے تقریباً پندر منٹ ہم اسے اور پکائیں گے اسی طرح اس کو ہم دیکھیں اچھے سے اور بنائیں گے پکائیں گے اور یہ دیکھیں اس میں ہم نے آئل ڈال دیا تھا اس کا پانی خوش کھونے لگا تو اور اس کو ہم تھوڑا فرائے کریں گے اچھی طرح بھونیں گے اس کو نا ہم ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اس کے بعد یہ تقریباً ہمارا قیمہ تیار ہے اس میں ہم نے آئل ڈال دیا تھا دو بڑے چمچے کھانے کے ہم نے اس میں آئل ڈال دیا اور اس کو ہم بھون لیں گے تو وہ ویڈیو کلپ میں لینا بھول گئی بیچ میں سے اس میں جب میں آئل ڈال رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو میں بتا دوں گی تو کہ میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے دیکھیں آئل چھوڑنا شروع ہو گیا ہمارا قیمہ تیار ہے تقریباً ہمارا قیمہ تیار ہو گیا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گے آپ لوگوں کو پسند آئے گے انشاءاللہ قیمہ سٹو کی ریسپیس کے اندر مسالہ کھڑا کھڑا رہت اور بہت مزیدار سے اور بہت یمی سے بنا ہے یہ آپ لوگ ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور اکثر بھنا ہوا قیمہ تو بنتا ہے ہمارے گھروں میں لیکن قیمہ سٹو نہیں بنتا ہے بہت کمی سے بناتے ہوں گے لوگ لیکن بہت کمی لوگوں کو پتا ہے کس طرح سے بھی قیمہ بنتا ہے یہ بہت مزیدار سے ہے جو کھڑے قیمہ کہلاتا ہے یہ سٹو کہلاتا ہے اس میں کھڑے مسالے ہوتے ہیں تو بہت مزیدار سی ریسپی ٹرائے کیجئے گا ہمارا قیمہ تیار ہو گیا دیکھیں کتنا پیانا لگ رہا ہے وہ بہت مزیدار سا اس کو ابھی ہم ڈی شاوٹ کر لیں گے ہم نے گرہ مسالہ ڈالا ہے اس میں پیسا ہو گرہ مسالہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لاسٹ میں ڈالے گا تو ہم نے اس میں پیسا ہو گرہ مسالہ ڈال دیا ہے اس کو ہم مکس کریں گے اور پھر ڈی شاوٹ کریں گے اور آپ دیکھیں کہ ہمارا قیمہ کتنا اچھا لگ رہا اور اتنا مزیدار کیمہ بنائی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا بہت یہ یمیسی ریسپی ہے اور ویسے بھی بکرائیٹ پہ تو کچھ نہ کچھ نیا ٹرائی کرنے کا دل چاہتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا کہ دیکھیں کتنا اچھا کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمارا اسٹو اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے آپ کو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کی اتنے اچھا اچھی ویڈیو پہ کامنٹ دینے کا بہت شکریہ اور بہت اتنا پیار دیتے ہیں آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ